بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ اسے زندگی بخش دیتا ہے دوسری جانب ہٹا کٹا انسان اچانک موت کا شکار ہو جاتا ہے موت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کل نفس ان ذائقات الموت یعنی ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے ہر ذی روح کو موت ضرور آئے گی کوئی زندگی ایسی نہیں ہے کہ جو موت کا مزا نہ چکھے کئی لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ جن پر اللہ کا موجزہ ہوتا ہے اور یہ لوگ موت کے بالکل قریب جاتے ہیں موت کا مزا تک چکھتے ہیں منتقلی کے مراحل میں داخل ہو جاتے ہیں لیکن اچانک اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ زندگی عطا فرما دیتا ہے اس فلسفے کے متعلق سائنس آج تک خاموش ہے اس معاملے پر مختلف سائنسی توجیحات تو پیش کی جا سکتی ہیں لیکن یہ محض اندازے ہیں اور اندازوں کے بنیاد پر جواب گھڑنے کی کوشش کی جاتی ہے سوال یہ ہے کہ آخر اس موت کی حقیقت کیا ہے انسان کو موت آ جائے تو پھر وہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے جب سائنس سے یہ سوال کیا جائے تو سائنسی تحقیقات کے پاس اس کا کوئی جواب موجود نہیں ہے دوستو یہ اللہ رب العزت کا ایک خاص موجزہ ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دیگر مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ بھی ہو چکا ہے عیسائیت، یہودیت اور دیگر کئی مذہب کے ماننے والے بھی اس عمل سے گزر چکے ہیں آج پاکستان سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کی کہانی سنائی جائے گی جس پر اللہ رب العزت نے موت کو تاری کیا تدفین کا عمل شروع کیا گیا اور پھر ایک دم اللہ تعالی نے اس کو زندگی عطا کر دی یہ معاملہ کیا ہے؟ اس کی تفصیل کیا ہے؟ آج کس ویڈیو میں آپ کو آگاہ کیا جائے گا؟ لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا ہے اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوریفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کی جائے گا دوستو جس واقعہ کا ذکر آج کی ویڈیو میں آپ سے کرنا ہے یہ واقعہ ہے ماجہ مستری کا ان کا تعلق شکرگڑ سے ہے اللہ کے حکم سے اس کو بھی ایک دن موت نے آ لیا ان کے تمام دوست احباب اور عزیزو اکارب وہاں پر موجود تھے اس کی نماز جنازہ شکرگڑ میں ہی ادا کی گئی ماجہ مستری کی میت کو نماز جنازہ کے بعد آخری دیدار کے لیے وہیں پر رکھ دیا گیا ماجہ مستری کی میت کو ابھی قبر میں اتارے جانے میں کچھ وقت باقی تھا جیسے کہ قبر مکمل طور پر تیار تو ہو چکی تھی جنازہ بھی ادا کیا جا چکا تھا لیکن اس کے کئی دوست آباب ایسے تھے جو ان کا آخری دیدار کرنے کے لیے ابھی آ رہے تھے ان کے دو رشتہ داروں کا انتظار کیا جا رہا تھا جو کہ اس کا آخری دیدار کرنا چاہ رہے تھے اسی لیے میت کو قبر میں اتارے جانے کا وقت بڑھا دیا گیا جب ماجہ مستری کے رشتہ داروں کا انتظار کیا جا رہا ہوتا ہے تو وہاں پر موجود ان کے دوست ان کا چہرہ کھول کر ان کا آخری دیدار کرتے رہتے ہیں کہ اچانک ان کو نظر آتا ہے کہ ماجہ مستری کے چہرے پر پسینہ آ رہا ہے یاد رہے کہ پسینہ آنا ایک زندہ انسان کی نشانی ہے روح جسم کے اندر موجود ہو تو ہی پسینہ آتا ہے ورنہ اگر روح جسم سے پرواز کر جائے تو اس کے بعد جسم کے مسام بند ہو جاتے ہیں اور پسینے کا عمل روک دیا جاتا ہے وہاں پر موجود تمام لوگوں نے ماجہ مستری کا نماز جنازہ ادا کر دیا اور ان کے لیے بس اب یہ ایک آخری دیدار ہی تھا اور ماجہ مستری ایک میت میں تبدیل ہو چکا تھا لیکن جیسے ہی پسینہ آنا شروع ہوا تو ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی وہاں پر موجود لوگ پہلے تو ڈر گئے کہ میت زندہ ہو گئی ہے پھر لوگ آگے بڑے اور ماجہ مستری کے ہاتھ اور پاؤں ملنے لگے اندازہ کیجئے کہ جیسے ہی ہاتھ اور پاؤں ملنا شروع کیے گئے جیسے ہی عمل شروع کیا گیا تو ماجہ مستری کے اندر زندگی کی آثار نمودار ہونے لگے اور وہاں پر موجود تمام لوگوں کو زندگی کی رمک نظر آنے لگی اللہ کی شان دیکھئے کہ ماجہ مستری وہیں پر زندہ ہو گیا اسے اٹھا کر نارو وال ہسپتال منتقل کیا گیا اور اطلاع یہ ملی کہ ماجہ مستری مکمل طور پر ٹھیک تھا وہ دوبارہ زندہ ہو چکا تھا اور بتدریج صحت یاب بھی ہو رہا تھا دوستو یہ واقعہ ایسا ہے کہ اس پر یقین کرنا انتہائی مشکل ہے لیکن سوشل میڈیا پر کئی ایک ایسی ویڈیوز گردش کرتی رہی جو کہ اس واقعے کے ثبوت کے طور پر سامنے آئی جو کہ این اس وقت میں بنائی گئی تھی کہ جب وہ مردہ حالت میں کفن پہنا کر لٹایا ہوا تھا اور پھر جب اچانک اس کے چہرے پر پسینہ آنا شروع ہو گیا بے شک دوستو موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اللہ جب چاہے جسے چاہے اور جس کے ساتھ چاہے کرنے پر قادر ہے اللہ اپنے بندے کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے اس کی زندگی اور موت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا کیا فیصلہ ہے یہ اسی کی ساتھ بہتر جانتی ہے اسلام میں موت دنیاوی زندگی کا اختتام اور حیاتِ بعد از موت کی ابتداء ہے موت جسم سے روح کی جدائی کا نام ہے روح جسم سے آزاد ہو کر آباد زندگی میں چلی جاتی ہے دین اسلام میں موت کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے اور وضاحت کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ موت سے پہلے موت کے دوران اور موت کے بعد کیا ہوتا ہے دوستو اسلام بتاتا ہے کہ حقیقت میں موت ہے کیا دوستو خالقِ کائنات اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی ہے اور موت ایسی شئے ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص کا وہ کافر ہو یا فاجر حتیٰ کہ دہریہ ہی کیوں نہ ہو موت کو یقینی مانتا ہے اگر کوئی موت پر شک و شبہ بھی کرے تو اسے بے وکوفوں کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے کیونکہ بڑی بڑی مادی طاقتیں اور مشرق سے مغرب تک قائم ساری حکومتیں موت کے سامنے آجز و بے بس ہو جاتی ہیں موت بندوں کو ہلاک کرنے والی بچوں کو یتیم کرنے والی عورتوں کو بیوہ بنانے والی دنیاوی ظاہری سہاروں کو ختم کرنے والی دلوں کو تھرانے والی آنکھوں کو رولانے والی بستیوں کو اجارنے والی جماعتوں کو منتشر کرنے والی لذتوں کو ختم کرنے والی امیدوں پر پانی پھیرنے والی ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں جھلسانے والی اور متقیوں کو جنت کے بارہ خانوں تک پہنچانے والی شائع ہے موت نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے نہ بڑوں کی تعظیم کرتی ہے نہ دنیاوی چودریوں سے ڈرتی ہے نہ بادشاہوں سے ان کے دربار میں حاضری کی اجازت لیتی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو تمام دنیاوی رکاوٹوں کو چیرتی اور پھارتی ہوئی مطلوب کو حاصل کر لیتی ہے موت نہ نیک کو سالے لوگوں پر رحم کھاتی ہے نہ ظالموں کو بخشتی ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو بھی موت اپنے گلے لگا لیتی ہے اور گھر بیٹھنے والوں کو بھی موت نہیں چھوڑتی اخروی عبدی زندگی کو دنیاوی فانی زندگی پر ترجیح دینے والے بھی موت کی آگوش میں سوجاتے ہیں اور دنیا کے دیوانوں کو بھی موت اپنا لکمہ بنا لیتی ہے موت آنے کے بعد آنکھ دیکھ نہیں سکتی زبان بول نہیں سکتی کان سن نہیں سکتے ہاتھ پیر کام نہیں کر سکتے موت نام ہے روح کا بدن سے تعلق ختم ہونے کا اور انسان کا دار فانی سے دار بقا کی کوچھ کرنے کا ترقی آفتہ سائنس بھی روح کو سمجھنے سے کاثر ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر اعلان فرما دیا ہے روح صرف اللہ کا حکم ہے موت پر انسان کے عامال کا ریجسٹر بند کر دیا جاتا ہے اور موت پر توبہ کا دروازہ بند اور جزا اور سزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ جائے ہم ہر روز ہر گھنٹہ بلکہ ہر لمحہ اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں سال مہینے اور دن گزرنے پر ہم کہتے ہیں ان حقیقت یہ ہے کہ یہ ایام ہماری زندگی سے کم ہو گئے موت ایک مصیبت بھی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں اور وہیں تمہیں موت کی مصیبت پیش آ جائے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کی بہت ساری آیات میں موت اور اس کی حقیقت کو بیان کیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم سب کو تمہارے عامال کے پورے پورے بدل قیامت ہی کے دن ملیں گے پھر جس کو دوزک سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ صحیح معنی میں کامیاب ہو گیا اور یہ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں تو اس لیے دوستو ابھی بھی وقت ہے ہم اللہ تعالیٰ کی احکامات کے جانب لوٹائیں جو خطائیں جو لگزشیں ہم سے جانے ان جانے میں ہوئیں ہیں اللہ کے حضور سر بسجود ہو کر ان کی معافی تلبیہ کریں اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی کو گزارے تاکہ ہماری دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ عبدی زندگی بھی اچھی ہو جائے دوستو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمائے آمین سم و آمین دوستو ہماری دعا میں شامل ہونے کے لیے کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھے گا اور اسی کے ساتھ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے فی امان اللہ